جس دانت یا دانت میں درد ہو اس کو انگلی سے دبا کر یہ آیت سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کے بھی دانت میں درد ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کے دانت میں درد ہے تو ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں اور آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو دوستو السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو ویسے تو ہم جسمانی کئی اعزاء کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن دوستو جب دانت کا درد ہوتا ہے تو وہ بہت شدید درد ہوتا ہے اور اس میں انسان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دانت درد کے لیے تین وظائف بتانے لگا ہوں تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ ان تک کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا اور تین وظائف میں کسی عام جگہ سے نہیں بتا رہا بلکہ ایک وظیفہ آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا ایک قرآن کی روشنی میں اور ایک اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے دانت کا درد ختم ہو جائے گا چلیے دوستو حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں دانت درد کا علاج دانت درد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عبداللہ بن رواح سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دانت درد کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے رخصار پر جس میں درد تھا رکھ کر سات مرتبہ پڑھا دوستو اس دعا کو اگر آپ اپنے دانت یعنی جونسا آپ کا دانت درد کر رہا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم کریں گے اور آپ کے دانت کا درد دور ہو جائے گا تو دوستو اللہ کے نام کا کون سا وظیفہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ ہے دانت کے مرض سے بچنے کے لیے یا شہیدو یعنی شہادت پانے والا اس کا مطلب ہے اس اسم کو مسواق کرتے وقت پڑھیں دانت بڑھاپے میں بھی قائم رہیں گے تو دوستو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس یعنی یا شہیدو کو پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں دوستو بس آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا جب بھی آپ مسواق کریں تو یا شہیدو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے دانت صحت مند رہیں گے اور دوستو وہ دوسرا وظیفہ جو ہے وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو سورہ ملک آیت نمبر 23 جس دانت یا دانت میں درد ہو اس کو انگلی سے دبا کر یہ آیت سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کے بھی دانت میں درد ہے یا آپ کے کسی رشتدار کے دانت میں درد ہے تو ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں اور آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو دوستو آہر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جس کے بھی دانت میں درد ہو اللہ تعالیٰ اس کے درد کو فوری طور پر ختم کر دے کیونکہ یہ جو درد ہوتا ہے یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ